نظم نمبر ایک اس کا عنوان نہیں ہے نمبر ہے رنگدار تھا کیا وہ پودا جس کا جسم میرے جیسا اور رنگ تیرے جیسا تھا اور لوگ رنگ دے تھے اس سے اپنے کپڑے جب محبت کرتے تھے اور روتے تھے جب لمبی دوریاں کپڑوں کے رنگ اڑا دیتی تھی اور ہستے تھے جب بے لباس کرنے والی ہوائیں جسموں سے پھر محبت نہ کرنے کا عہد لیتی تھی اور جھوٹ بولتے تھے وہ کہ ہم نے محبت نہیں کی اور سچ بولتے تھے وہ کہ ہم نے نفرت بھی نہیں کی یوں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نہ محبت نہ نفرت کہ اس پر کوئی لاغت نہیں آتی مگر ایسا کرنے سے رنگدار پودا مر جاتا ہے دل پر سے اتبار کا بادل اڑ جاتا ہے اور رس کی بندیں پھر نہیں برستی چڑیوں چو بارے چھوڑ جائیں تو لڑکیوں کو بسنے کا فن بھول جاتا ہے اور کھیت دیواریں مانگنے لگتے ہیں خداوندہ اس زمین سے محبت کرنے کی طاقت چھین لے کہ یہی اس کی فرد جرم ہے ایک اور نظم جو راستے پہاڑوں میں کھوئے انہیں جنگل کہاں سے ڈھونڈ لائیں ستاروں کی روشنی میں میری آنکھیں پھر لا مقام پر ٹھہر گئیں بدن پر رات اترتی ہیں تو آنکھوں سے آنکھیں بچھڑنے لگتی ہیں دوبارہ جدائی کے کبوتر کاسد نہیں ہوتے اور اترائیوں میں بارش اکیلی برستی ہے کماندار نے ابھی کمان میں تیر نہیں جوڑا ورنہ بارش روک لی جاتی آسمان کے پیچھے اب کوئی نہیں جو اسے روکتا سو بارش اکیلی برستی ہے برستی ہے گڑی رمکے رمکے ٹور وے میں بھڑا بھرینی آہور وے آگ سے امتیازی لکیریں لگا لگا کر میں نے اپنا گھر جلایا سب سہیلیاں دیکھنائیاں رکس برندام میں نے پوچھا یہ سچ ہے نا کہ واروں پر جس کا نام تھا اس نے کہا ہاں اس نے کہا ہاں جس کے نہیں کہنے سے دیواریں ہل جاتی تھی اس نے کہا نہیں بارش اکیلی برستی تھی بارش پھر اکیلی برستی تھی تیسری نظم اگلی بار جھون میں ساون کی رکھ جب پھر پانی بھرنے چلی تو اس کے دونوں پہلوں پر نقشدار گھڑے تھے پاؤں کے زخم اپنی تازگی کی وجہ سے اسے قدموں پر ٹکنے نہیں دیتے تھے زمین پیاسی ہو تو پھٹ جاتی ہے پاؤں زخمی ہو تو رکھ نہیں سکتے جو شاید ڈرا دیتی ہے دل بار بار اسی کی طرف لپکتا ہے مڑ مڑ کر دیکھنے میں ہر بار محبت نہیں ہوتی بولنا نہ تیرے بازو نہ تیری باہیں نہ تیری آنکھیں نہ تیرے ہونٹ تیری انگڑائی کی سمت کونسی ہے زمین کے اندر اندر سما کر نکل جانے والی شکر کوئی زہر پلا میرا راستہ نہ روک میری سانس کی تال پر نہ جھوم نہ تیرے بازو نہ تیری باہیں نہ تیری آنکھیں نہ تیرے ہونٹ تائیم کی منزل تجھ سے کہاں چھوٹ گئی اپنی تجزیم کے وقت تُو اپنے بھائیوں کے پیچھے چھپ گیا نہ تجھ پر دن اترا نہ رات گری جھٹ پٹے میں دیواروں سے لپٹنا تُو نے کہاں سے سیکھا اگر میرے بازو نہ ہوتے تو میں تجھے پیٹ میں اتار لیتی اور اپنی آن سے تجھے جنم دیتی حاصل کرنے والے ہاتھ اور چوڑیاں توڑنے والی انگلیاں بخشتی وصول کرنے والی آنکھیں تجھ سے چھین لیتی اور کہنے اور چھپ رہنے کے مقامات کی سہر کراتی پشتاؤں کی دلدل میں چھپ رہنے کا مزہ تجھے کبھی نہ چکھنے دیتی اور تیرے نام کا علاؤ جلاتی اور عشق تیرا نام رکھتی تیروں کے ترازو میں تجھے تولتی اور فقیر کر دیتی پر میرے تو بازو بھی ہیں اور دل بھی جو پیٹ سے پہلے واقع ہے اور مقامات کا تیین مجھے آتا ہے اس سے پہلے کہ تیرا نام میرے اندر گونگا ہو جائے اور لوگ اس سچ کو کوئی نام نہ دے سکیں کہ پچھلی رات پچھلی کوٹھڑی میں کون قتل ہو گیا میں تجھے بھنچال زدہ زمین کی طرح پکاروں گی رنجنا